موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے زید ساتھیو آج جو ویڈیو میں آپ تک پہنچانے والا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً ہر ایک شخص عالم علماء سے بدزن ہو جائے گا کیونکہ عالم کے لباس میں غیر شریع امور کو انجام دیا جا رہا ہے ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ جس کام کی شریعت میں کوئی اصل ہی نہیں اور ٹوپی اتنی بڑی کہ جس کو دیکھ کر ہر ایک شخص متاثر ہو جائے لیکن کام ایسا جس کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد دو چند بنیادی باتیں آپ تک پہنچانے والا ہوں ان باتوں کو بھی آپ سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ بھی عمل کریں ہمارے لئے بھی دعا کریں اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچیں موسیقی سیدنا کا صدقہ 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 کہ کس طریقے سے عالمانہ لباس میں میوزک چلا کر کوالی چلا کر ڈانس کیا جا رہا ہے جو در حقیقت نفس پرستی ہے اور اس عمل سے لوگوں کو متاثر کرنا مقصود ہے بہت سے عالم ہوا ہے جو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے غیرشری امور انجام دے دیتے ہیں تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے ڈھونگی پیروں ڈھونگی باباؤں اور ڈھونگی عالموں سے دور رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی جہنم میں جائے اور آپ کو بھی جہنم میں لے کر چلے جائیں تو آپ پہلے تحقیق کریں آپ کسی عالم پر اعتماد اور بھروسہ کرنے سے پہلے دوسرے عالم علماء کی رائے بھی طلب کر لیں کہ یہ عالم حق پر ہے یا نہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹوپی کرتے میں ہر ایک عالم حق پر نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ایک عالم وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف علم کو حاصل اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو متاثر کرے عالم علماء سے لڑے جھگڑے کرے اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو علم کو محض اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ عزت حاصل کرے شہرت حاصل کرے اور مال و دولت کو سمیٹے تو اگر کوئی عالم اس طریقے سے عمل کر رہا ہے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے غیر شریع امور انجام دے رہا ہے ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کام کو شریعت بالکل جائز قرار نہیں دیتی تو یقینا وہ عالم نہیں ہیں عالم کے نام پر ایک دھمبا ہے تو ایسے باباؤں اور ایسے پیروں سے آپ دوری اختیار کریں اور کسی اچھے عالم کی صحبت اختیار کریں اور ان سے اپنی اصلاح کریں اور بندے ناچیز کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے دین کی صحیح سمجھاتا فرمائے بر مزید بھنی أسرکھان بھین خورت جاندی بھین خورت جاندی شکریت بھین خورت سمجھا اور شکریت اپنی ایسے پیر بھین خورت